بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہا ہم بزنس آئیڈیا امیدے کے تمام دوست اباب خروفیت سے ہوں گے اور اللہ پاک رحمت کے سائے میں ہوں گے تو آج ہم آزر ایک نئے بزنس نئے ویڈیو کے ساتھ آج کی جو ویڈیو یہ بزنس نہیں ہیں بلکہ یہ کچھ دوست ایسے تھے جو کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ سے مال موائیں اور کس طرح ڈلیوری ہوگی اور کس طرح مال پنچایا جاتا ہے اور کیا کیا آئٹم آپ سے مل جاتی ہے تمہارا اس طرح ایک بوکس تیار ہوتا ہے اس بوکس کی قیمت تقریباً دس ہزار پہ اور اس کی قیمت دس ہزار سے زیادہ بھی ہو جاتی ہے اور کام بھی ہو جاتی ہے دس ہزار کے اندر جو یہ آپ کو گبارہ نگر آ رہے ہیں اس کے تقریباً آپ کو ملیں گے جناب تقریباً تین پیس تیس پیس آپ کو مل جائے گے اور اس کے بعد یہ سیٹی والا گبارہ آ جاتا ہے یہ تقریباً بیس پیس اس طرح کے یہ مل جاتے ہیں تو اس طرح اسی کے اندر یہ ایک ایٹم یہ آ گیا سردی کے استعمال ہونے والا دھاگہ اور اس کے بھی تقریباً کوئی جو ہے بارہ سے تودہ پیس اور اسی طرح سے یہ خجور ہے کیونکہ مطلب بتانے کا یہ ہے کہ اس کے اندر قیمت آئیڈنی میں کر رہا یہ آپ کو ایک جو ہے تھوڑا سا ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ اس نس ہزار کے اندر آپ یہ یہ چیزیں لے رہے ہیں سب سے پہلے ایک معذرت کرنی تھی کہ کچھ گھلا خراب ہے اگر کچھ سمجھ نہ ہو آئی ہوئے تو معذرت اور اسی طرح یہ چیزیں یعنی کہ بتا رہا ہوں کہ دس بارہ ہزار کے اندر اس طرح ہم ایک کارٹن جو ہے وہ تیار کر کے بھیجتے ہیں یہ دس ہزار سے اوپر بھی چلا جاتا ہے اور دس ہزار سے کم بھی جتنے کا آپ مال مانگویں گے جس طرح کا آپ مال چاہیں گے جتنا چاہیں گے اسی طرح ہم آپ کو مال یہ دے دیتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں جناب کے آج کس طرح مال جو ہے پیک دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے آج دلیوری کو پنچا دیا جاتا ہے تو آج جس ساتھی کا مال ہے وہ تقریباً اس کا بارہ زار پہ کچھ مال ہے بارہ زار پہ کا مال ہے یہ اس طرح جو ہے اس کی جناب پیکنگ ہوتی ہے پیکنگ کرنے کے بعد جو مال اسی طرح پیار کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس کی دلیوری جو ہوتی ہے یہ آپ نے خود پی کرنی ہے تو یار ایک کو پتا ہے کہ دلیوری بھائی جو ہے وہ خود جو آدمی لیتا ہے وہ ہی اس کی دلیوری کو پی کرتا ہے یعنی کہ دلیوری اس کے ذمہ ہوتی ہے اس نے دلیوری پی کرنی ہوتی ہے اس طرح یہ کچھ چیزیں آگئی اور اس طرح اس کے بعد جناب یہ اس طرح یہ چیزیں آگئی یہ میں نے پچھل جناب کو بتایا تھا شاید کہ یہ تقریباً ایک سو چاریس روپے میں ہم دے رہے ہیں ایک سو تیس روپے چاریس روپے کیونکہ اس کا ریٹ جو ہے بڑھتا ہے کم ہو رہا ہے اس لیے یہ تیاری کا یہی فائد ہے ایک سو تیس روپے کے اندر آپ کو ایک سو چاریس روپے کے اندر آپ کو مل جائے گا اور اس کی آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کی تقریباً دو سو چاریس روپے سیل ہے اور دو سو چاریس سیل والی چیز آپ کو ایک سو تیس میں مل رہی ہے یعنی ایک سو دس روپے آپ کو بہ آسانی بچ رہا ہے اب آپ اپنی شو پر آکے سیل کر رہے یا پھر آپ جو ہے کسی کو ساتھ لگا کر سیل میں نے بھی کر سکتے ہیں یہ اس کا ایک طریقہ کار اسی طرح یہ آگی لچی لچی بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ لچی کا بھی تقریباً جو ہے ایک سو چالیس روپے کے اندر یہ آپ کو پیس پڑ جائے گا یہ پیکٹ جو آپ کو لگر آ رہا ہے تو اس کی بھی وہی دو سو چالیس روپے سیل ہے اور لچی اگر کوشش کرتا ہوں کہ اچھے والی دکھا لوں کہ جو ہے نا لچی جو ہے بلکل صاف اور بہت عالی قسم کی ہوتی ہے اور اس کا ریٹ بھی تقریباً آج کل بہت زیادہ تیز ہو رہا ہے تو اس طرح لچی بھی لچی بھی ساتھ جو ہے پیکٹیں کرتے ہیں اور اس کے بعد یہی گرم سالہ بھی میں نے بتایا تھا اور میں یہ کہتا ہوں کہ میرے چینل کی سب سے جو پہلی ویڈیو ہے وہ اس بزنس کی جو پہلی ویڈیو تھی وہ اسی کاروبار کے مطلق تھی یعنی کہ سمال بزنس کہہ لیں چھوٹا کاروبار کہہ لیں تو اسی طرح یہ بھی تقریباً آپ کو ایک سو بیس روپے کے اندر مل جاتا ہے اور اس کی جناب جو ہے سیل دو سو چالیس روپے ہے تو آپ اس کو بھی جناب مغوا کر آپ خطبہ آسانی سیل کٹ رکھتے ہیں اور یہ بھی آگے ایک سو چالیس روپے ہے ڈیڈیو سو روپے ہے اس کی خجور کا ریٹ ہے کیونکہ خجور پتا ہے آپ کو کہ موسم سرما کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اور اسی طرح اس کا سیل بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس استعمال بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور اس طرح اس کا بھی جو ریٹ ہے وہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے اس لیے یہ ڈیڈیو سو روپے ایک سو چالیس روپے کے اندر آپ کو ملے گی اور اس کی جناب دو سو چالیس روپے اس کی بھی سیل ہوتی ہے اس طرح یعنی کہ سمال پیزنس سمال کاروبار آپ بہت آسانی کر سکتے ہیں اور یہ مال آپ خود گھر کے اندر بھی تیار کر سکتے ہیں اور ہم سے بھی منگوا سکتے ہیں یہ چیز آگیا اس کے ساتھ کچھ ہوگی یہ اس طرح جناب یہ بھی آگیا میں آپ کو دکھا رہا ہوں ساتھ سے اور ساتھ اس کا جوڑا کارٹن بھی مکمبل کارٹن یہ چیز ہے یہ دیکھیں جس کا میں نے آپ کو ریٹ دیئے تھا کہ تقریباً ایک سو دس رپے اور دو سو چاہے دو سو پیس کی سوری دو سو پیس کی سیل ہے اور آج کر یہ گبارہ یقیناً اتنا چال رہا کہ اس کی جوہنا ڈمانڈ ہم بھی پوری نہیں کر سکتے لیکن اکثریت اس کی جوہنا ڈمانڈ بہت جاتا ہے تو آپ بھی بھائی اس طرح مال ہم سے منگوا سکتے ہیں آپ چاہیں بھائی آپ خود پیک بھی کر سکتے ہیں آپ بھائی ہم سے مال منگوا پی آپ جوہ کاروبار بھی کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو آسانی لگے یہ بھی ایک سو دس رپے کے اندر اگر چیز کریڑ جوہا تیز ہوتا ہے تو یہ بھی جوہا جناب ایک سو دس رپے کے اندر آپ کو مل جائے گا یہ بھی آپ ایک سو دس رپے کے اندر منگوا سکتے ہیں تو اس طرح جناب یہ ہے یہ چیزیں آپ نے بھیج لی یہ چیزیں ہوگی تیار اور یہ اس طرح کارٹن ہو جائے گا تیار جناب تو کارٹن کو پیک کرنے کے بعد آپ بہ آسانی جوہا اس طرح اس کو جوہا آگے پھر جو ڈلیوری پہ ہم اس سے بھیج دیتے ہیں ٹھیک ہوگی جناب تو اس طرح آپ بھی دس ہزار کے اندر آپ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں اور ایک اچھا خاصہ آپ جو ہے پرافٹ بھی کما سکتے ہیں تو اس طرح مال ڈلیوری کیا جاتا ہے اور جو جس دوست نے منگوانا ہو تو یہ مال ہم سے منگوا سکتا ہے سکرین پہ آپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے جو بھی چیز ہو اس سے اگر کوئی اور بھی چیز ملتی جلتی ہو تو وہ بھی کچھ ایٹ میں ایسی ہیں جو ادھر پڑی نہیں ہیں لیکن وہ بھی اکثر جو ہے منگوا لیتے ہیں لوگ اس طرح مثال کے طور روپے داتن وغیرہ ہو گیا اور اسی طرح چینہ مٹی ہوگی یہ بھی چیزیں اکثر منگوائی جا رہی ہیں تو اس کامز کے اندر آپ جو ہے نا انویسٹ کام میں یعنی کہ دس بارہ زار روپے لکھا کر آپ ایک اچھا خاصا اپنا کاروبار کر سکتے ہیں ایک اچھا خاصا آپ جو ہے جناب اس سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں تو امید ہے کہ جناب آج کے ویڈیو آپ کو پسند آئی گی پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں جناب نیکشٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت اللہ نگے بان اللہ حافظ السلام علیکم